ہاں ہاں آپ چاہے صرف کر دیں سازا چھوٹا سا کوششان ہے میرا ہم اگر یہ عذاب کی صورت بنتی ہے جس طرح عذاب کا بتا رہے ہیں جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو جائے گا ہم اپنے آپ کو کس طرح اس عذاب سے بچائیں اپنے فیملی والوں کو گھر والوں کو تو جو قاسم بھائی کا جو محمد قاسم بھائی کو جو مانتا ہے وہ اپنی فیملی کو فیملی میسج وہ تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے نہ وائف مانتے ہیں نہ ان کے گھر والے مانتے ہیں اگر وائف نہیں مانتی ان کیس تو پھر ایسا کیا ہوگا کہ جو قاسم بھائی کی جو مانتے ہیں جو بندہ ہلپر ہے تو وہ کیا امان میں آجائے یا وہ اس کے پاس جا کے اس کے پر ہی وہی عذاب شروع ہو جائے گا یہ سوال ان کا بڑا ویلڈ ہے کہ اہل خانہ کا کیا کریں ابھی تک تو یہی آپ سب کو ہم کہہ رہے تھے کہ اہل خانہ کو زیادہ زور نہ دیں ٹھیک ہے ابھی تک ہم کیا کہہ رہے تھے سمجھ آری بات اہل خانہ کو زیادہ زور نہ دیں کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دیں کیونکہ انکار کرنے سے پھر بندہ جو ہے نا وہ پروپر اللہ تعالیٰ کے غصے کے زد میں آ جاتا ہے لیکن اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے جتنے بھی ساتھی محمد قاسم بھائی کو امام اہدی کو فالو کر رہے ہیں وہ سب وہ سب اپنے گھر والوں کو بالکل کلیر کر کے بٹھا کے بتا دیں لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ ہمارے اولادوں کو حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کی طرح نہ کیجئے ہمارے بیویوں کو حضرت نو علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کی طرح نہ کیجئے ہم ان کے لئے ہدایت مانگتے ہیں پھر ان کے لئے پھر ان کو جا کے بتا دیں ٹھیک ہے تاکہ جو جس نے آر یا پار ہونے وہ ہو جائے لیکن جو باپ ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میری بیوی نے اگر گستاخی کی ہے بھاگ جاؤں نہیں آپ ادھر ہی گھر میں رہیں اور کوشش کرتے رہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا عذاب اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ نہ جائے امید ہے کہ جس جس گھر کا سربراہ اس خیر کی طرف ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ خانہ کے ساتھ بھی کوئی گریس پیریڈ کو نرمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ لیکن گھر کے سربراہ سے گھر بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو بھی امان والے گھر بنا دے اور یہ بھی امید ہے کہ جس نے گستاخی نافرمانی یا کوئی بری بات بھی کی ہے تو وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق دے دے حضرت خالد بن ولید بھی تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوہ اہد میں آگئے تھے لڑنے کے لئے اور پھر ایسا حملہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت خالد بن ولید کو ایسی توبہ کی توفیق دی ایسے ہے اسلام قبول کروایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوئے تو اس لئے امید ہے کہ کسی نے اگر برائی بھی کی ہے آپ کی بعض وقت ہوتا ہے جس بیوی نے زیادہ سختی کی ہے زیادہ برائی کی ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دیتے وہ اتنی شدومت سے ساتھ دینے والی بن جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دے گھر والوں کو چھوڑے نہیں آتے رہیں جمعہ یہاں پڑھتے رہیں خطبہ یہاں خطبہ تو نہیں کہنا چاہیے جمعہ کا یہ لیکچر سنا کریں لیکن اپنے گھروں میں واپس جائیں اور ان کے اوپر اب محنت شروع کریں اور فکر کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب میں ہمارے گھر والے بھی آ جائیں اچھا باز بھی